اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد یہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کو امام زمانہ کے ظہور کے لیے تیر کو تیار کرنا چاہیے ایک تیر تیار کر کے رکھے اس کی بہت ساری تشریحیں ہم بیان کر چکے ہیں آج ایک اور تشریح ہے ایک اور تفسیر ہے یہ روایت بیان کرتی ہے کہ معرفت امام زمانہ انسان کو مرد میدان بناے معرفت امام زمانہ علیہ السلام مرد میدان بنائے جہاد اصغر میں اور جہاد اکبر میں تیار کھڑا جہاد اصغر میں بھی تیار ہو اور جہاد اکبر میں بھی کیا ہو تیار پہلوان ہو جو خواہشات نفسانی کو زمین پہ گرا دے اس کا موں توڑ دے کہ علیہ السلام نے کہا میں نے دنیا کو پکڑ کے دنیا کو موں کے بل گرایا ہے اور اسے شکست دی اسی طرح ہم بھی جہاد اکبر میں ایک ایسا تیر ہو ہمارے پاس جہاد میں ہم تیار ہوں کہ ہم اس خواہشات نفسانی کو دنیا کی محبت کو زمین پہ دے مارے امام کے مقابلے میں امام کے مقابلے میں پس یہ روایت بیان کرتی ہے کہ ہمیشہ تیار اب ماہ مبارک ماہ مبارک رمضان کی راتوں کی دعا ہے راتوں کی دعا یہ ہے وَقَتْلًا فِي سَبِيلِكَ مَا وَلِيِّكَ ہم قتل ہونے کے لئے تیار ہیں امام آپ کی راہ میں فَوَفِّقْ لَنَا خدا مجھے توفیق دے کے میں کامیاب ہو جاؤں قرآن کو بھی پڑھنا ہے اور ولی خدا کو بھی یاد رکھنا ہے اس مام وَقَتْلًا فِي سَبِيلِكَ مَا وَلِيِّكَ اے خدا میں تیرے ولی کے راہ میں تیری راہ میں قتل ہونا چاہتا ہوں مجھے کامیابی دے خدا بندِ عالم یعنی کیا منتظر ہمیشہ مردِ میدان جہاد میں کھڑا ہو ایسا نہ ہو کہ اچانک کوئی ظہور ہو جائے اور یہ کہیں اور بیٹھا ہو اور بہانہ بنا دے کے میری مصروفیت میری مصروفیت ہے خود بھی جو بھی خود کو منتظرِ ظہورِ امامِ زمانہ جانتا ہے وہ ضروری ہے کہ اپنے معاملوں کو ٹھیک کرے اپنے معاملوں کو ٹھیک کرے اور امامِ زمانہ کے ساتھ خود کو قرار دے اہلِ جہاد نہ ہو وہ حقیقی منتظر نہیں حقیقی منتظر نہیں منتظر ہی نہیں اہلِ جہاد ہمیشہ تیار ہمیشہ تیار بساو کا دیکھا ہے کہ بچہ اگر گھر میں سویا ہوا ہو باپ نے اس کے آنا ہو نید میں بھی وہ جمپ مار کے نہ پہلے دروازہ جا کے کھولتا ہے ہمیشہ تیار ایسے ہوتا ہے سونے کی حالت میں بھی بیدار منتظر جب تک اہلِ جہاد نہیں ہے متوجہ نہیں ہے تیر اٹھا کے مردِ میدان نہیں بنا تب تک وہ ظہورِ امامِ زمانہ کو درک نہیں کر پائے گا نہیں پہچان پائے گا اب یہ جہاد کیسے کیسے کرنا ہے اگر کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے تو علمی جہاد کرے علمی جہاد ہے کلم کے ذریعے کلم اس کا اسلحہ ہے کلم اس کا اسلحہ ہے اخلاق والی زبان اس کا جہاد ہے اخلاق اس کا دیکھا جائے گا کہ کتنا بڑا با اخلاق ہے علم و ایمان اور اخلاق کے اسلحے سے مسلح و منتظر یہ تین اس کے اتحار ہوں کون کون سے علم ایمان اخلاق امام محمد باکر علیہ السلام فرماتے ہیں خدا رحمت نازل کرے اس بندے پہ جس نے ہماری خاطر اپنے نفس سے جنگ کی اور مرد میدان منع امام کو چاہیے کون یہ خدا رحمت نازل کرے اس بندے پہ جس نے اپنے نفس سے جنگ کی ہماری خاطر تاکہ وہ مرد میدان تاکہ وہ مرد میدان ہو رحم اللہ ابدا خدا ایسے بندے پہ رحمت نازل کرے جو نفس سے جنگ کرنے کے بعد مرد میدان بننے کے بعد ہمارے ماملے کو زندہ کرے ولادت کے پروگرام رکھے شہادت کے پروگرام رکھے لیکن سب سے پہلے ہمارے ماملے کو پہلے زندہ کرے نفس سے جنگ کرے مرد میدان مرد میدان نہیں منتظر نہیں قبول ہی نہیں اس کی کارکردگی قبول نہیں اس کے دنیاوی نمبر قبول نہیں ٹھیک حقیقی شیعہ منتظر جہاد میں ہو اور قرآن و عطرت کے معارف کو زندہ کرے منتشر کرے اب کیسے آئے گا یہ ماملہ گوھر سے سنیے گا ظہور امام زمانہ کیسے ہوگا ہمارے آخری کا ظہور اچانک ہوگا یہ نہ سمجھئے گا کہ بتا کے آئیں گے ہر ایک کو کول ہر ایک کو ایک میسج آئے گا کہ ہاں جی میں آ رہا ہوں اب اٹھ کے تیار ہو اچانک آئے گا ایسا اچانک ہوگا کہ اس وقت توبہ کوئی فائدہ نہیں دے گی یہ نہ سمجھے گا کہ اس وقت میں توبہ کروں گا یہ فرون والا معاملہ ہو گیا اِنَّ اَمْرَنَا بَغْتَتًا فُجَاعَتًا ہمارے آخری کا ظہور اچانک ہوگا اور اس وقت توبہ بھی کام نہیں آئے گا اس وقت توبہ بھی کام نہیں آئے گی نہ ہی پشیمانی کسی کام آئے گا پشیمانی گیبت کے زمانے میں کریں پشیمانی گیبت کے زمانے میں ہو رونا تلاش گریہ اور فریاد سارا اس زمانے میں اس زمانے میں ہو امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں بہت پیاری تشبیح دیتے ہیں امام محمد باقر اصحاب القائم امام زمانہ کے اصحاب شباب جوان یہ جوان کون سے مانوی ہیں ظاہری مانوی جوان لا قہول ان میں کوئی سستی نہیں ہوگی امام زمانہ کے اصحاب جوان کوئی سستی نہیں ہوگی یہ سستی ممکن ہے کہ ظاہری جوانوں میں بھی ہو یہ سستی مراد کونسی ہے مانوی سستی نہیں ہوگی لا قہول سرمے کا کام کیا ہے آپ کی بصیرت کو اور زیادہ اصحاب دیتا جائے بیسے تو ظاہری سرمہ تو آنکھوں کو فائدہ دیتا ہے یہ باطنی سرمہ انتظار امام زمانہ دلوں کو روشن کرتا جائے بصیرت کو علا کرتا جائے فهم اللذین یہ وہ لوگ ہیں جوان جن میں کوئی سستی نہیں وحد اللہ حق کا توحید جنہوں نے خدا کی توحید کا حق ادا کیا ہوگا رجال ارف اللہ ایسے مرد ہوں گے مرد بھی مانا ہے مرد مرد عورت کے مقابلے میں نہیں ہے یہ مرد پاکیزہ جس میں جناب زینب بھی شامل ہیں جناب زہرہ بھی شامل ہیں قرآن نے رجال ایک ایسا مرد کا ہے جو عورت کے مقابلے میں نہیں ہے سب شامل جو پاکیزہ ہیں ایک قرآن نے مرد عورت کے مقابلے میں بیان کی ہے یہ وہ مانوی مرد قرآنی مرد ایسے مرد ہوں گے جو خدا کی معرفت کا حق ادا کریں گے اور انسار آوان امام مہدی بنیں گے انسار بھی بنیں گے آوان بھی بنیں گے او نہیں مردوں میں سے ایک کہ بالخصوص بچوں کے لیے عبداللہ ابن عمیر عبداللہ ابن عمیر کربلا میں مرد امام حسین کے صحابی کربلا میں نام کیا ہے عبداللہ ابن عمیر آتے ہیں دیکھتے ہیں امام کو شہید ہوتے جا رہے ہیں امام کے صحاب امام کا گھیرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے تو آتے ہیں کہتے ہیں خدا کی قسم میں جہاد کا بہت زیادہ مشتاق اسے کہتے ہیں مرد میدان جہاد میں ہمیشہ تیار خدا کی قسم میں جہاد کا بہت زیادہ مشتاق امام آپ پر نظر رکھے ہوئے ہوں کہ کب مجھے آپ کب میری باری آئے کب آپ مجھے اجازت دیں امام میں اہل شرک سے لڑنا چاہ رہا ہوں شرک کو مٹانا چاہ رہا ہوں کمالی جنگ کن سے تھی مسلمانوں سے کیوں کیونکہ شرک کے اصول جو قائم کیے جا رہے تھے امام کی جنگ اس سے تھی نہ کہ یزیز سے شرک کے اصول جو قائم کیے جا رہے تھے اس سے جنگ تھی امام امام میں اہل شرک سے لڑنے کا مشتاق ہوں امام اب مجھے اجازت دیں تاکہ میں اپنی حقیر جان کو آپ کے قربان کر دوں اپنی حقیر جان کو قربان کر دوں میرے نزدیک جہاد سے کم تر کوئی عمل نہیں جو میں جہاد کروں گا میرے نزدیک کے کم تر ہے امام آپ کے لئے جو میں کام کر رہا ہوں یہ میں کم تر جانتا ہوں اتنا توازو خدا سے درخواست کرتا ہوں مجھے بہترین راہ پہ قرار دے آپ کا ساتھی بن کے ہمیشہ رہوں اور امام مجھے فضیلت دو کہ آپ کے ہمراہ میں قربان ہو جاؤں آپ کے ہمراہ میں قربان ہو جاؤں امام علیہ السلام نے فرمایا ان کی شہادت کے موقع پہ خدا تجھے جنتوں کی نعمتوں سے نوازے خدا مجھے بھی توفیق دے کہ میں تیرا ساتھی بنوں کہ میں تیرے بعد آؤں پھر امام علیہ السلام نے ان کے رخصار کو صاف کیا وہ جو مٹی لگی ہوئی تھی ان کے رخصاروں پہ ان کو صاف کیا یہ ہے اہل جہاد مرد میدان مرد میدان جو ہمیشہ تیار امام ان کے رخصاروں کو جن پہ مٹی لگی ہوئی ہے ان کو ہٹا رہے یہ احتمام کر رہے ہیں امام علیہ السلام امام محمد باکر علیہ السلام فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ جو شخص جو شخص خدا کی رضا کے لئے معرفت حاصل کرے جو شخص خدا کی رضا کے لئے معرفت حاصل کرے اس سے آسمانوں میں آیت اللہ العزمان کہا جاتا ہے آسمانوں میں اسے کیا کہا جاتا ہے آیت اللہ العزمان دوئیہ لہو فی السماوات آیت اللہ العزمان اسے آسمانوں میں ممکن ہے زمین پہ مستضف ہو وہ زمین میں وہ کمزور ہو لیکن آسمانوں میں وہ کیا ہے کہ قرآن کریم کی آیت کے ہے نا نریدو ان نمنا لاللزی نستضفو فی الارض ونجعالہم فی الارض ونجعالہم الوارسین ہم انہیں وارسین کرا دیں یہ کون شخص ہیں جو زمین پہ کمزور کیے گئے ہیں لیکن آسمان پہ بلند ہیں محمد اور عالم محمد اسی طرح شیعہ اسی طرح منتظر حقیقی پس خدا بند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں عبداللہ ابن عمیر جیسا خلوص عطا کرے امام پہ قربان ہوئے اور امام کہ جب قربان امام کو پیش کی تو امام آکے ان کے رخصاروں کو ساپ کر رہے خدا بھی ہمیں توفیق دے کہ امام زمانہ ہماری ہمارے آمال آمال پہ راضی ہوں ہمارے اقائد پہ راضی ہوں ہمارے اخلاق پہ راضی ہوں اور جہاں ہمارے آمال پہ مٹی ہو اپنی شفاعت کے ذریعے اسے دھوڑ کریں وَسَلَّ اللَّهُ لَا مُحَمَّدِينَ آلے بہت ہے تیبین آتا